شامن قریشی صاحب فرمائیے گا آج کے جو مذاکرات کا دور تھا اس میں کیا معاملات کچھ آگے بڑھے ہیں کچھ حکومت تیار ہے کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ شاید ستمبر تک حکومت کہتی ہے جی ہم کروا دیتے ہیں الیکشن دیکھئے جو اندر کی بات ہے وہ باہر کرنا مناسب نہیں ہے اسٹیج پہ کیونکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے اور مذاکرات کے کچھ اصول ہوتے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طریقہ انصاف کا نکتہ نظر ہم نے پیش کیا اور ہمارا موقف پہلے دن سے یہی تھا کہ ہم ملک میں انتخابات چاہتے ہیں ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو یہ حق ملے کہ وہ اپنے نمائندے منتصف کرے ایک فریش منڈیٹ حاصل ہو اور اس فریش منڈیٹ کے تحت جو پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ جو حکومت اس کے نئے فریش منڈیٹ میں مارز وجود میں آئے ان پر توجہ دے کے حل کرے اس وقت ڈس فنکشنل ہوا ہوگا ہے سارا نظام کوئی بڑے فیصلے نہیں ہو رہے جو کی توں ہے معاملات ہو کے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ایک واحد مناسب حل تخابات ہیں سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے سپریم کورڈ اور آئین کا احترام ہم پر لازم ہے اور ہم نیک نیتی سے بیٹھے ہیں کہ گفت اور سنید سے اگر کوئی بہتری کا امکان پیدا ہو سکتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آئین اپنا راستہ قیار کرے گا شاہ صاحب یہ بتائیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ دو سوال میں گٹھے کر لیتا ہوں ایک یہ کہ کوئی ڈیڈ لوگ ہے یا نہیں ہے اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ نہیں سمجھائی کہ آج جمعہ ہے مذاکرات ہوئے اور اب معاملہ منگل تک چلا گیا ہے اس کی تو وجہ بتا دیں باقی یہ نہ بتائیں کہ اندر کیا ہوا ہے اتنی لمبی تاریخ منگل تک دیکھئے کچھ لوگوں نے ٹریبل کرنا تھا ہم تو بیلیبل تھے میں بھی موجود تھا میں کل بھی موجود ہوں ہماری جو ٹیم ہے موجود تھی جو سرکاری ڈیلیگیشن ہے اس میں گریانی صاحب نے کہا انہیں ملتان جانا ہے چیما صاحب نے کہا انہیں بھاورپور جانا ہے نوید کمر صاحب نے کہا انہیں کراچی جانا ہے اور وہ اگر وہ سب صاحبان جو ان کے جو نمائنتہ ہیں جو مہنگل صاحب کے وہ آج آ نہیں سکے تو وہ ہوں گے تو بھات آ کے چلے گی شاہ صاحب اس پر اسمبلیوں کی بحالی کا جو مطالبہ ہے پرویز الائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ بھی ہم نے ریز کیا ہے کہ جو اسمبلی ہیں ان کو ریسٹور کر دیا جائے تو ایسا ہوا ہے اگری کرتے ہیں آپ کہاں پہ کہاں ریز کیا ہے یہ تو پرویز الائی صاحب میڈیا پہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے کنوے کیا پی ڈی ایم کو نہیں کس کے تو کنوے کیا ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں پرویز الائی صاحب کے کہنا ہے کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی سمنیہ بحال ہو جائیں میرے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی میری نظر سے کوئی ایسی ہماری پٹیشن گزری ہے یعنی آپ اس سوچ کے عامی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے سمنیہ بحالی کی طرف جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میرے علم میں نہ یہ بات ہے نہ میری نظر سے کوئی ایسی ہماری ترخواہ سے پٹیشن گزری ہے جی ٹھیک جی صدیق صدیق آپ پوچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں صدیق جان شاید صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورڈ کے ایک فیصلہ موجود ہے چودہ مئی کے الیکشن کرانے کے حوالے سے آپ تو ہر پورسیڈیم میں خود موجود رہے آپ نے گفتگو بھی کی دو برتوہ کورٹروم کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورڈ کے اس فیصلے پر ایمپلیمنٹیشن کا پروسس جاری رہنا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو اس پر اگر ایمپلیمنٹیشن اس طرح حکومت نہیں بھی کرتی تو کوئی ایشو نہیں ہے پہلے یہ مذاکرات والے نتیجے کو دیکھ لیا جائے نہیں سپریم کورڈ تو خود خطار ہے سپریم کورڈ تو آئین کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے سپریم کورڈ نے میری اطلاع کے مطابق حکومت سے فینیس ڈیویزن سے الیکشن کمیشن سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ جو فنڈز جاری کرنے تھے اور انہیں نہیں کیے تو انہوں نے تو کاروائی آگے بڑھائی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس اسنا اگر کوئی پولیٹیکل کنسنسس ہو سکتا ہے خود بھی شرف ہو سکتی ہے تو فابیہاں کوشش کر لیجئے جی اچھا آہ شامد قریشت صاحب اب منگل کا جس طرح ہے یہ فائنل دور ہوگا یہ خبریں چل رہی ہیں آپ اس کو انفرم کرتے ہیں کہ معاملہ منگل سے آگے نہیں جائے گا جو بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا منگل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آہ تحریک انصاف نے نیک نیتی سے ایک ماکول آہ کہتے ہیں تجویز ان کی شرپت پر پیش کر دی ہے آہ اور ان کو مناسب وقت کیا ہے سوچ بیچار کا اور اگر منگل تک آہ میں سمجھتا ہوں کہ بیشرفت نہیں ہوتی تو پھر میں میری نظر میں ہمیں سپریم کورٹ میں جا کر اپنا نکتر ادھر پیش کر دینا چاہیے ٹھیک اچھا یہ بات جو آہ کہی جا رہی ہے کہ جی آہ ہمیں کور تو پھر بھی لینا ہے سپریم پوست شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی آہ میں شاہ صاحب یہ جو بات آپ کی سمجھا ہوں میں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منگل آخری دن ہے آپ کے مطابق کہ جو بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے ادھر یا ادھر وہ منگل کو ہو جائے بس میں سمجھتا ہوں کہ آہ صدیق جان صاحب بہت 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 معقول ہم نے آہ آہ لچک دکھائی ہے بہت معقول ہمارا رویہ تھا ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دیانت داری سے ہم نے کوشش کی ہے اب یہ مداقرات کوئی انڈلس گفتگو تو نہیں ہو سکتی نا اسے اس کو کھئی آپ نے حتمی آہ آہ رنگ تو دینا ہے حتمی نتیجہ تو نکالنا ہے اس کا اچھا آپ کے آہ شاہ صاحب خدشات کیا ہیں حکومت کہتی ہے اکتوبر میں ایک دفعہ الیکشنز کروالے آپ سمجھتے ہیں اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے دیکھئے میرے بھائی یہ اس وقت مجھے حکومت کیا کہتی ہے ہم کیا کہتے ہیں وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا ٹھیک نہیں لیکن ویسے آپ کی پارٹی کے موقف ہے نا کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے جلد ہوئے چاہیے میں اس وقت مجھے پارٹی کا موقف کا پورا علم ہے کیونکہ میں پارٹی کی نمائنگی کر رہا ہوں تو مجھے ذرا محتاط ہو کے بات کرنی ہے میں نہیں چاہوں گا کہ میرے کسی جملے سے معاملات بگ لیں بالکل درستی شاہ صاحب یہ خواجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کا آپ کو لگتا ہے اپنا مائنڈ وہ پہلے کہ خواجہ عاصف کا یہ جو جملہ ہے کہ میری نظر میں مذاکرات کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے خواجہ عاصف کو ہرگز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو مناسب ہی نہیں ہے ان کو ایسی بات کرنی جب ان کے نمائندگان اور عصاق دار صاحب جو ان کے بہتی مطلب سینئر ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں تو پھر خواجہ صاحب کو ان کو اجازت دینی چاہیے نہ بات کرنے کی خواجہ صاحب جب نہ اس کا حصہ ہے تو وہ اس قسم کے معاملات میں کیوں بات کرتے ہیں مناسب نہیں ہے اچھا فضل الرحمان صاحب تو آئی نہیں رہے مذاکرات میں ایک یہ مسئلہ ہے پھر دوسرا آپ کے کارکنوں گرفتاری آج بھی عمران خان صاحب کی غداری قدم پیشی نئے مقدمات کسی وقت بھی بنایا جا سکتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو رکتا نظر آ رہا ہے دیکھئے آج ہم نے جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو میں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ آج عمران خان صاحب کی تاریخ تھی میں بھی وہاں موجود تھا ہمارے کارکنان بھی وہاں تھے کسی نے کوئی نقصی امن پیدا نہیں کیا پورا امن لوگ تھے کسی پر آئی فائی آر نہیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ ہمارے تیتیس کے قریب کارکنوں کو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تو میں نے دار صاحب سے اور تارڈ صاحب سے یہ کہا کہ کبلہ ایک طرف مذاکرات دوسری طرف گرفتاریاں یہ کیے یہ ماجرہ کیا ہے یہ تو محول خراب کرنے کے مطلعات ہے تو بتائیے ان کا کوئی جرم بتائیے ان کی کوئی ان کی بتائیے انہیں کیا کیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کو احساس ہوا میں نے کہا یہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی جب تک آپ کو رہا نہ کریں گے خیر بہرحال ان کی بات چیت ہوئی اور پھر ان نے وزیر داخلہ سے بات کی اور پھر ہمیں اطلاع ملی کہ تیتیس کے تیتیس ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کر دیا گیا جی صدیق جان شاید صاحب یہ بتائیں کہ نون لی کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کو واپس آنے دیا جائے اب یہ بھی سمعنی آتی کہ ان کے بھائی کی قمت ہے وہ آ جائیں لیکن عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر میاں نواز شریف پاکستان واپس آئے یا ان کو لانے کوشی کی گئی تو ہم پروٹیسٹ کریں گے اگر نون لی کا آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھتے ہیں کہ آپ آنے دیں میاں صاحب کو تو آپ کا کیا ردن ملوگا آپ کیا رہے ہیں کہ میاں صاحب آ جائیں میدان میں وہ بھی آئیں مقابلہ کریں یا آپ وہی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں گے ان کی پاکستان آنے پر صدیق جان صاحب ہم نے ان کو رکا ہوا ہے کیا ہم نے ان کو باہر بھیجا کیا ہم نے ان کو کہا کہ وہ واپس نہ آئیں یہ تو ان کی اپنی ثواب دیت ہے ان کو کس نے رکا ہوا ہے وہ آئیں عدالت کے سامنے آپ پیش ہو جائیں اور عدالت اگر ان کو ریلیف دیتی ہے تو شوق سے لے ہم نے کہا روکا ہے ان کو اچھا شاہ صاحب آپ کی الیکشنز کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ تریک انصاف کی ابھی خبریں آتی ہیں جی بیروکریسی بھی اپنے طور پر جو عملہ ہے اس کے لئے تیاری کر رہی ہے جو ہم نے دیکھا خبریں آئیں کچھ ٹکٹز لوٹ ہوئے پھر دوبارہ انٹریوز وغیرہ وہ سارا معاملہ حل ہو گیا یا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی جماعت کے اندر لوگوں میں خدشات ہیں کچھ صحیح طرح ٹکٹز نہیں دیئے گئے اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے میں اس کروں یہ ایک فطری عمل ہے جس کو ٹکٹ نہیں ملتا رنجیدہ تو ہوتا ہے یہ فطری بات ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا شفاف اور جتنا واضح میکنزم عمران خان صاحب نے اس زفعہ لی آؤٹ کیا ماضی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا درخواستے مانگی گئیں ہیڈ ہنٹنگ کے ذریعے کسی سے فیس نیلی بائی دے وے ہم نے ایک روپیہ نہیں دیا فیس نیلی درخواستے مانگی گئیں ان درخواستوں سے ریجنز کو کہا زلوں کو کہا تنظیموں کو کہا کہ نام تجویز کریں جب نام آئے تو انہوں نے خود صدارت کر کے ان ناموں میں سے ان کی شاٹ لسٹنگ کروائی جب شاٹ لسٹنگ ہوئی تو انہوں نے ان کا ایک انٹیویو کا عمل شروع کیا بدقسمتی سے وقت اجازت نہیں تھی کہ سارا عمل مکمل کریں لیکن انہوں نے ایک ایک لوگ کو سنا جن کو نہیں سن سکے انہوں نے ایک ریویو اس میں بات پر قبل ہونا دے ایک ریویو میکنیزم ان پلیس کیا اور پھر انہوں نے اعلان کیے اس میں اوورال جو ہمیں فیڈبیک ملا ہے وہ لوگ بہت متمین ہیں کچھ لوگوں میں جو نہیں ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ عمران خان کے بنیادی مقصد کے لیے اس کی کامیابی کے لیے جو وڈرو وقت پر نہیں کر سکیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں تاکہ تحریک انصاف تحریک انصاف کے لوگوں کو آگے بڑھنے کا اور عمران خان کے مقاصد کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے سیئے شاہ صاحب آخر میں فرمائے گا آج ایک بڑی خبر یہ بھی ہے جو عوامی مسائلوں میں اضافہ ہوتا چلے جا رہا ہے ستر فیصد عدویات کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں ستر فیصد ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حالی میں خبر آئی کہ چالیس سو روپے جو رینڈ تھا گیس کے میٹر کا وہ پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے آپ استعمال کریں نہ کریں ان مسائل کا کیا ہوگا تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقع ہے اب تو لوگوں کے لیے پہلے تھا خوراک کا مسئلہ ہے اب تو جینا مشکل ہو گیا عدویات ستر فیصد مہنگی آپ جا کہہ رہے ہیں جینا واقعی مشکل ہو گیا ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں آپ نے اس حد تک بہنگائی نہیں دیکھی اس وقت جو سنسیٹیو پرائیس انڈس ہے وہ تو سنتالیس فیصد سے تجاوز کر گیا ہے لوگ ٹنگ ہیں لوگ بے بس ہیں لوگ بیزار ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ اس صفحہ عید پہ آپ کو بزاروں میں وہ رونرڈ کو گیم آ گیمی دکھائی نہیں دی ابھی میں خبر میں سن رہا تھا کہ حج کوٹا موجود ہے درخواستیں نہیں ہیں سوچیے نا کیوں ہو سکتا ہے کہ ماری مشکلات آرے آرہی ہوں تو یہ مہنگائی کے اثرات ہر گھر پر نمودار ہو چکے ہیں یہ آئے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ ہے ہم ملک کے معاشی مسائل کو حل کر لیں گے لیکن انہوں نے ایک سال کے اندر معیشت کو مزید پگاڑا ہے اور آج آپ دیکھیں جتنے میکرو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں آئی ایم ایس کے ساتھ جن کا دیفیسٹ ہے کس دیفیسٹ وہ یوں کا تو موجود ہے ابھی تک معیدہ نہیں ہو سکا ابھی تک پیشرفت نہیں ہو سکی اور لوگوں کی چیخیں آگئی ہیں باہر بہت بہت شکریہ وائز چیرمنٹ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے